بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مست ہوں گے ویلکم بیک ٹو کومل خانز چینل آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں بہت ہی مزے دار اور بڑی سی ریسپی جو آپ لوگ باہر جا کر کھاتے ہیں اور آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن لیکن یہ انجوائیمنٹ آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ریسپی اپنے گھر پہ بنا کے اپنے گھر والوں کا دل جیت سکتے ہیں تو چلیے آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں چکن سپائسی شوارما جو بہت ہی مزے کا بنے گا اور فٹا فٹ بنے گا اور اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور شاندار ہوگا آپ لوگ میری ویڈیوز کو بہت لائک کرتے ہیں میرے کھانے آپ لوگ کو بہت بسند آتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن اس کو اور اچھا کرنے کے لیے آپ میرے انسٹرگرام کو فالو کیجئے فیس بک پیچ کو فالو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کرنا نہ بولیے گا تینک یو سو مچ چلیے پھر ہم چکن شوارما بناتے ہیں چکن شوارما بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن شوارما کے لیے سیلڈ جس کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس بڑے سے باول میں یہ ہے دو عدد کھیرے جسے میں نے آپ دیکھ رہے ہیں لمبے سائز میں کٹ لیا ہے جتنا میٹیریل ہم بنا رہے ہیں اس سے پندرہ شوارما ازیلی بن جائیں گے یہ میں نے لیا ہے ایک عدد ٹماتر اس کو بھی میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز جس کو میں نے سلائسز میں باریک باریک کٹ کیا ہوا ہے ایک کپ بند گھو بھی اس کو بھی آپ نے باریک باریک سا کٹ کر لیے سب سے پہلے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دس چمچ سرکا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ لال میرچ ایک چمچ چاٹ مسالہ اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ جو سرکا ہے بہت ہی اچھے سے ڈپ ہو جائے اگر آپ لوگ کو لگ رہے کہ اس میں سرکا کم ہے اور نظر نہیں آرہا تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے سرکا کم ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے چھے چمچ آپ اور ایڈ کریں گے اس میں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ نے اپنے سیڈٹ میں اچھا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ نے دو گھنٹے کے لیے میرین ایڈ کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر کے سایڈ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے شوارما سوس سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بڑا باؤل اور اس میں ایڈ کر دیں گے ون کپ مایونیز ایک کپ کیچپ ایک کپ چیلی گارلک سوس ایک چمچ مسترد سوس اب آپ نے اس میں ٹیسٹ کے لیے ڈالنا ہے آدھا چمچ لسن کا پیسٹ آدھا چمچ کورٹی ہوئی لال میچ ایک چھوٹکی نمک اب آپ نے اسے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کرتے جائیں جی اس کے اندر لیسن ڈالنے سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے سوس میں آپ لیسن کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ جی ہماری مزہدار سی سوس تیار ہو چکی ہے اب ہم بنائیں گے چکن چلیے جی فٹا فٹ چکن بنا لیتے ہیں میں نے لیا ہے چھوٹے سائز میں کڑھائی اور اب فلیم کو آن کر دیں گے آدھا کلو بون لیس چکن جس کو ہم نے چوپر میں موٹا موٹا کیمہ کر لیا چکن کا کلر آہستہ آہستہ سے چینج ہو رہا ہے اچھا جی چکن کا کلر آدھا چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا رے گیا ہے اب ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ ادرک کا پیسٹ آدھا چمچ لسن پیسٹ آدھا چمچ نمک آدھا سے کم چمچ چھوٹی اوی لال مرچ آدھا سے کم چمچ کالی مرچ ایک چھوٹکی پیسٹی اوی لال مرچ اب آپ نے اس میں چار چمچ پانی کے ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کا چکن اچھا سے گل جائے دس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں پانی ابھی کھڑا ہے آپ نے آنچ کو فل کر دینا ہے اور اس میں ایڈ کرنے ہے چار چمچ دہی دو چمچ تندوری مسالہ دو ہی چمچ چکن تکہ مسالہ اس سے آپ کے چکن میں بہت ہی ضائق آئے گا اور آپ کے گھر والے واہ واہ کریں گے اور آپ کا شوارما باہر والوں سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ بنا کے چیزیں کھایا کریں کیونکہ آپ کو کیا پتہ کہ باہر والے کیسا کھانا بنا رہے ہیں اور اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں اب آپ نے جیس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے کور نہیں کریں گے بس ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لئے اس کو آپ نے ایسی چھوڑ دینا ہے اب ہم نے اس میں سب سے اینڈ میں ایڈ کرنے ہیں دو چمچ کیچپ دو چمچ بٹر آپ اس کی جگہ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے شور میں کا چکن تیار ہے بڑی ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بٹر ڈالنے کے بعد یا دیسی گھی ڈالنے کے بعد بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے چیلنجی چکن بھی تیار ہو چکا ہے اب ہم بنائیں گے شوارمے کو فیل کریں گے کلکل اس طرح ہم نے اپنے شوارمے کو فیل کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے شوارمے کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے لیے آپ ایک فرائی پین بھی لے سکتے ہیں اور توا بھی لے سکتے ہیں یہ ہے جشوارمہ فرید یہ میں نے مارکیٹس سے بائی کی ہے آپ کو بھی یہ مارکیٹس سے ایزیلی مل جائے گی ہلکا ہلکا سا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ اورڑی پکا ہی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گئی اب ہم اس کو اتار کے سائٹ پر کر لیں گے ہنجی شوارمہ بھی ہم نے بہت اچھے سے گرم کر لیا یہ دیکھیں آپ بہت سے لوگ کردیں کہ ہم شوارمہ بناتے ہیں اور وہ توٹ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ شوارمہ ٹوٹا نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے سوس جو ہم نے بنایا تھا بہت سپائسی سوس ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے جی مزیدار سرکے والا سیلٹ مزیدار سرکے والا سرکامہ جی جی شوارمہ تیار مزیدار سرکہ موسیقی موسیقی